جائرہ بانی رہیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں امید ہے خیریت سے ہوں گے اللہ پاک اپنا فضل و کرم ہر گھر میں قائم رکھے اور ہر گھر میں خوشی ہیں خوشی ہوں آمین سم آمین تو ویورز عید تو ہو گئی ختم تو اب میں نے سوچا کہ آپ کو کوئی سادہ سی ڈشیز بتاؤں اور آج میں بنانے جاری ہوں ماش کی ڈال ویورز ظاہر ہے آبیسلی ماش کی ڈال تو ہوگی یہ ایک کلو ماش کی ڈال ہے جس کو میں نے دھو کے بھگو دیا اور یہ ہیں دو گھٹے لسن کے اور ایک چھوٹا سا پیاز چھوٹے سائز کا بلکل بہت ہی چھوٹا پیاز ہو اور تین ٹماتر ان کو میں نے پیسٹ بنا لیا اور یہ دو چمچ دو ٹی سپون جو ہیں وہ چلی پاورڈر ہے ون ٹی سپون ون اڈا ہاف ٹی سپون زیرہ ہے ٹو ٹی سپون نمک ہے اور یہ ہیں ڈوڈی مرچیں دس سے بارہ آپ لے لیں ادرک کٹا ہوا اور یہ 3-4 چمچ جو ہے یہ حلدی اور یہ ہے گرہ مسالہ میکس جس میں یہ وہ بھی ہے دارچینی ہے کالی مرچیں ہیں لونگیں ہیں اور موٹی علائچی ہے تو سب سے پہلے میں نے یہ آئل ڈالا ہوا ہے پریشر ککر میں ڈیڑھ کپ آئل کا ہے اور اس میں میں سب سے پہلے ڈال دوں گی گرہ مسالہ کوئی بھی ایسی چیز بنائیں کلاو بھی بنائیں تو آپ پہلے گرہ مسالہ کو ایڈ کیا کریں آئل میں اس کا بہت اچھا ارومہ آ جاتا ہے اور آج میں نے آئل زیادہ اس لیے لیا کیونکہ دال جو ہے وہ آئل کو چوستی ہے تو اس وجہ سے یہ جتنا آپ کو آئل نظر آ رہا ہے یہ جب دال ڈلے گی تو یہ بالکل ہی غائب ہو جائے گا تو اپنے اندر ایبزوب کرتی ہے اور یہ میں نے اس میں ڈال دیا یہ ذرا سے اس میں اس کا ارومہ جب آنے لگے گا تو پھر میں اس میں مسالہ ڈال کے جو میں نے ادر اکلسن اور ٹرماٹر اور پیاز وہ کیا تھا پیسٹ بنایا تھا وہ میں اس میں ڈالوں گی اور اس کے بعد سارے مسالے اور ڈرائے مسالے جتنے پڑے وہ بھی ایڈ کر دوں گی اور تھوڑا سا پانی لگا کے تو میں اس کو پہلے اچھی طرح بھون لوں گی پھر پانی تھوڑا سا لگا کے تو ڈال ڈال دوں گی اور میں کیونکہ اس ڈال کو بھیگے ہوئے کافی ٹائم ہو چکا ہے آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے تو پھر میں اس کو تین سے چار منٹ پریشر دوں گی اور انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی ڈال کھانے کو ملے گی وہ کھلی کھلی سی ڈال ہوگی بازار کی اور ریسٹورنٹس کی ڈال فرق ہوتی ہے وہ پہلے اس کو بوائل کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد مسالہ الگ سے بنا کے اس طرح ڈالتے ہیں لیکن ہماری فیملی کا یہ طریقہ ہے میں اس طرح ڈال بناتی ہوں تو آج آپ یہ دیکھئے اور اس کو ٹرائے کیجئے انشاءاللہ امید ہے آپ کو بہت اچھا لگے گا تو اب میں اس میں ڈال دوں گی ڈوڈی مرچیں آئل گرم تھا اور وہ پھولنے لگ گئی ہیں ایک دام سے اب اس میں جائیں گی ریڈ چیلیز نمک زیرا حلدی اور جب میں یہ بھون جائے گا اور جب میں ڈال ڈالوں گی تو ڈال کے ساتھ میں باری کٹی ہوئی ادرک تھوڑی سی ڈالوں گی اور تھوڑی سی میں اس کی گارنیشن کے لیے رکھوں گی اس میں ادرک بہت ضروری ہوتی ہے کیونکہ یہ ڈال اب میں نے مسالہ ڈال دیا یہ ڈال جو ہے یہ گیس پیدا کرتی ہے تو اس وجہ سے اس میں ادرک کا استعمال بہت لازمی ہوتا ہے ادرک ویسے بھی بہت اچھی چیز ہے اپنے کھانوں میں استعمال کیا کیجئے اس سے پیٹ بھی سیٹ رہتا ہے اور ادرک کی تو بہت زیادہ آفادیت ہے ابھی تک اس پہ دنیا میں اس پہ بہت زیادہ ریسارچ ہو رہی ہے لیکن ابھی اتنے سال گزرنے کے بعد بھی اس کے اور اور نکلتے آ رہے ہیں کہ جو اس کے فوائد ہیں سب سے بڑی بات کہ یہ انٹی ایجنگ ہے گلے کے لیے پیٹ کے لیے زکام کے لیے نزلے کے لیے لیور کے لیے ہارٹ کے لیے کیڈنیز کے لیے بہت زیادہ اس کے فوائد ہیں کبھی آپ اس کو سرچ کیجئے دیکھئے گوگل کریں پھر آپ دیکھیں اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں اب اس کی طرح بھونائی ہو جائے گی تو پھر میں اس میں پانی ڈالوں گی اور ویورز بھوننے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ بھون رہے ہیں اچھی طرح جو بھونائی کرنی ہوتی ہے پھر اس میں ایک ایک دو دو گھونٹ آپ پانی کے ڈالتے جائیں اور ساتھ میں چمچ چھلاتے جائیں تو وہ اچھے سے بھون جاتا ہے پھر جو مسالہ ہے وہ گل بھی جاتا ہے اور بھون بھی جاتا ہے تو آج میں بھی اس طرح کروں گی بلکہ میں ہمیشہ ہی ایسے کرتی ہوں کوئی بھی ہانڈی بھوننی ہے کچھ بھی کرنا ہو تو پانی تھوڑا تھوڑا ڈال ڈال کے پھر اس کی بنائی کرتی ہوں تو ڈھابے والی یا جو عام ہوتلوں میں بنتی ہے یا جو آپ دیکھتے ہوں گے مختلف چینلز تو ان پر جو بنائی جاتی ہے وہ طریقہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اگر آپ کہیں گے تو میں اس طریقے سے بھی کبھی بنا لوں گی لیکن آج میں نے وہ طریقہ آپ کو بتایا جو میں خود بناتی ہوں گی یہ ہماری فیملیز میں اسی طرح ہی بنائی جاتی ہے ہم ایسے مسالہ بھون لیتے ہیں جو آپ کے سامنے میں نے ڈالے ہیں مسالے اس طرح کر کے اور پھر ہم وہ ڈال دیتے ہیں اس میں ڈال تو وہ اس میں مسالہ بہت اچھا رچ جاتا ہے ڈال میں اور بہت اچھا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے دیکھئے ویورز میں اس میں اب تھوڑا سا پانی ڈالا میں نے اور چمچھی لاؤں گی ایسے تین چار بار کروں گی جب اچھے سے بھون جائے گا پھر میں آپ کے سامنے پانی لگاؤں گی اور ڈال ڈالوں گی مسالہ ہمارا اچھے سے بھون گیا اور اس کو میں نے سات آٹھ منٹ تک بھونا تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اب اس کی بھونائی اچھی سے ہو گئی اور اب میں اس میں تھوڑا سا پانی لگاؤں گی اور ساتھ ہی اس کے میں ڈال ڈال دوں گی اور تھوڑی سی ادرک ڈال دوں گی ڈال سے میں نے پانی نکال دیا تھوڑا سا پانی مجھے اس میں اور چاہیے اور اب یہ جو ادرک ہے میں ہاف پورشن اس کا ابھی ڈال دوں گی اور ہاف میں رکھ دوں گی اس کی گرنشنگ کے لیے اس میں جتنا بھی ادرک آپ ڈالیں بہت اچھی لگتی ہے اور ادرک کے ویسے بھی بہت سارے فائدیں تو اب میں اس کو یہ دیکھ لیں پانی اتنا سا ہو ہمیں کیونکہ صرف تین سے چار منٹ تک اس کو پریشر دینا ہے یہ میری ڈال آدھا گھنٹہ بھی دیوئی تھی اب میں اس کا سپلیم جھے تھوڑا سا نورمل کر دوں گی اور اب میں اس کو ڈکن دے کے اس کو ویٹ دے دوں گی دیکھئے ویورز ڈال ہماری بن کے تیار ہو گئی یہ دیکھئے یہ کس طرح کھڑی کھڑی دال ہے یہ دیکھیں اس کو اب آپ کے سامنے میں ڈی شاوٹ کر لیتی ہوں ادرک ہری میرچ آپ بیچ میں بھی ڈال سکتے ہیں ثابت والی اور یہ ہے ہرا دھنیا آپ چاہیں تو اگر آپ مسالہ پاوڈر جو ہوتا ہے وہ بھی آپ اوپر سپرنکل کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں اور زیادہ وہ پسند نہیں کرتے تو پھر آپ اوائٹ کیجئے اپنی پلیٹ میں آپ ڈال سکتے ہیں جب آپ پلیٹ میں نکالیں اس وقت آپ ڈال سکتے ہیں گرم مسالہ اوپر تو یہ دیکھئے ویورز یہ ہمارا آج کے ڈش تیار ہو گئی ماش کی ڈال اور اس کو یہ مجھے ڈالوں میں سب سے اچھی ڈال یہی لگتی ہے اور اس کو کہتے بھی یہ ہیں کہ کچھ لوگ تو جو انڈینز ہیں وہ اس کو ماں کی ڈال بولتے ہیں یا ماش کی ڈال یا مہ کی ڈال بولتے ہیں تو یہ جس طرح عام کا ہے نا کہ وہ پھلوں کا بادشاہ ہے تو یہ ڈالوں کی ملکہ ہے ملکہ تو ویسے مسور ہے لیکن یہ بہت زیادہ کھائے جانے والی ہے میں خود سے کہہ رہی ہوں کہ اس کو ملکہ کہیں گے چلیں بادشاہ کہہ دیں اس کو وزیر کہہ دیں کچھ بھی کہہ دیں لیکن یہ سب سے زیادہ استعمال کی جانے والی ڈال ہے پنجاب میں تو خاص طور پر یہ بہت زیادہ ہوتلوں میں بھی گھروں میں بھی بہت زیادہ بنائی جاتی ہے تو آپ بھی اس طریقے سے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک دیجئے گا اس سے پہلے کہ میں اجازت چاہوں میری ویڈیوز کو لائک کیجئے شیئر کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے کومنٹس باکس میں اپنے کومنٹس ضرور مجھے دیجئے تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ